فیمس کیس ہوا تھا میڈیول ٹائم میں جیک در رپر کا جس میں ایک آدمی جیک در رپر نام کا آدمی جس کا نام وہ نے جیک در رپر رکھا گیا تھا وہ پروسٹیٹوٹس کو لے جاتا تھا اور مارڈر کرتا تھا اس کے نام سے آج بھی انگلنڈ کے لندن میں شہر میں ایک میوزیم ہے جیک در رپر میوزیم ایسا ہی ایک جیک در رپر ہمارے ہیدر آباد میں بھی ہمیں ملا ہے اس نے اب تک تیرا پروسٹیٹوٹس کو مرڈر کیا ہے اس کا نام ہے سائلو یہ جگتیال کریم نگر کا رہنے والا ہے اس کا مورس اپرینڈ یہ تھا کہ یہ ٹوڈی کمپاؤنٹ پہ جاتا تھا وہاں پہ جو لوکل عورتیں یا پروسٹیٹوٹس جو ہوتی تھی ان کو انگیج کرتا تھا اور اس کے بعد آئیسولیٹڈ جگہیں لے کے جاتا تھا وہاں پہ ان کو ٹوڈی پھلاتا تھا اور اس کے بعد ساری سے سٹنگ کر کے مارتا تھا دو ہزار نو کے اندر اس کو آریسٹ کیا گیا تھا سائیبر آباد پولیس میں آٹھ مرڈرز کے لئے اور دو ہزار گیارہ فیبروری کے اندر اس کو لائف کنوکشن ہوا تھا اس کے بعد جب چرلہ پلی جیل میں تھا تو وہاں اور لائف کنوکش کے ساتھ میں اس کی دوستی ہوئی اور ان سب لوگ انہیں چھ آدمیوں نے مل کر کے ایک پلان بنایا جس میں یہ لوگ جو ہے پھرا سا باگلوں کی طرح بیہیو کرنے لگے اور ان کو سب کو ایراغیڈا میٹل آسپل میں شفٹ کر دیا گیا وہاں پہ تیس دیسمبر تیس دیسمبر دو ہزار گیارہ کی رات کو یہ لوگ کھڑکی تھوڑ کر کے کھڑکی کے سلاکے کاٹ کر کے یہ وہاں سے فرار ہو گئے اس کے بعد دو ہزار بارہ میں سائیلو نے فیر سے مل ہی باڈر شروع کرنا شروع کیا اور اس نے دو ہزار بارہ کے اندر پانچ مرڈر کیے چار مرڈر کیے اور دو ہزار تیرہ کے اندر ایک مرڈر کیا جب یہ پہلے دو مرڈر جو تھے وہ ان پلی لیمٹس میں ہوئے چندر نگر لیمٹس میں ہوئے اس کے بعد میں جب اس کا ساتھی ملا اسی طرح کا جو کی سٹون پریشن میں اس کے ساتھ میں کام کرتا تھا اس کا نام بالا نرسیما ہے اور پھر یہ دونوں نے مل کر کے تین مرڈر کیے دو بوون پلی لیمٹس میں اور ایک چندر نگر لیمٹس کے جو لاس مرڈر ہوا یہ اپریل کے اندر ہوا اپریل دو ہزار تیرہ کے اندر جب ملٹری کمپاؤنڈ کے اندر ایک لیڈی کی لاش ملتی اس لیڈی کی لاش کے اوپر ساتھ میں جو پانی کی پوٹل ہوگیرا تھی ان سب سے پرو کر کے ہمارے نور زون کے بلس جو ہے بوون پلی بلس اور ہمارے ڈی سی پی صاحب ان سب نے مل کر کے یہ گروز تلاش کیے اور اس کے بعد یہ آدمی جو ہے دونوں پکڑے گئے اور ہم نے ابھی ان کو عرسٹ کیا ہے کیونکہ ان کا اس کا اب سپیسیفک ریزن تو سائکو انرنیسس سے ہی ہو پائے گا لیکن سب سے آسان وہ ہی تھا ٹوڈی کمپاؤنڈ جانا وہاں پہ جو لیڈیز بلتی تھی ان کو لے جانا مارنا اور اس کے بعد میں ان کے چھوٹے چھوٹے گولڈ اورنامٹ جیسے یہ ٹاپس ہوگیرا ہوتے تھے وہ سلور انکلٹس ہوتے تھے وہ چوری کاتا تھا چھوٹے گئے